یہ کیوں دو جماعتوں کے ساتھ جو مکمل طور پر اس شہر کا کوئی مینڈٹ ان کے پاس نہیں ہے پیپوس پارٹی جیسی اکل مند جواد انہی کے ساتھ تو کرے گی یار مہاہدہ ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کراچی کراچی کا مینڈٹ کس کے پاس ہے وہ آج کی قومی اسیمبلی نہیں بتا سکتی ہے نہ صوبائی اسیمبلی کراچی کے عوام بتا سکتے ہیں جن کو مسلح کیا گیا ایکپٹ کیا گیا فائننس کیا گیا فنڈ کیا گیا فنڈڈ تنظیمیں جو ہیں ان کے ساتھ جو آج کھڑے ہیں اور مہاجر دشمنی پہ ہیں ان کو نہیں بلا رہے ہیں جو یہ دیکھ کر کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ یہ وہ مہاجر دشمن لوگ ہیں ان کو چھوڑ کے گھروں میں بیٹھے ہیں ان تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں یہی وقت ہے آپ کے آنے کا سندھ کے شہری علاقوں سے دشمنی کا رویہ بند کریں کیونکہ سندھ کے شہری علاقوں میں پاکستان بنانے والوں کی اولادیں رہتی ہیں جن سے پاکستان کی محبت سوال اور شبوں سے بال عطا رہے کراچی پورے پاکستان کو پال رہا ہے کراچی سے دشمنی پاکستان سے دشمنی ہے تو اس پہ انہوں نے جواب دیا ہے یہ پتا ہے وزیراعظم عمران خان کو بھی پتا ہے پی چی آئی کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ جب محایدہ ہوا تھا تو ہم نے دو وزارتیں مانگی تھی ان دو وزارتوں میں شخصیات کا نام نہیں تھا دو وزارتیں مانگی تھی اس میں وزارت انصاف و قانون شامل نہیں تھی لیکن ہمارے پاس ایک ایسا قابل وقیل ہمیں دستیاب تھا جو اس سے بہتر اس وزارت کو چلانے کیلئے حکومت کے پاس بھی کوئی نہیں تھا تو ہم نے این او سی دی تھی حکومت کو کہ آپ ہمارے سینیٹر کو لے سکتے ہیں انہوں نے لے لیا ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا ایک وزیر ہے کہ کوٹے میں جو دو وزارتیں تھیں چلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہماری ایک وزارت ہے اور فروغ بھائی کی وزارت جو ہے وہ ان کی قابلیت کی وجہ سے ملی ہے ایم کی ایم کی کوٹے سے نہیں ملی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے ہیں اور ہمارے ہمارے سرکتاج ہیں ہمارے لیے عزاز ہیں ہمارے بڑے اہم کارکن ہیں اور دوسری بات ہے جو آپ نے جو پلس رپورٹ کہی ہے تو یہ نسل پرس پلس جو رپورٹ دے سکتی وہی طرح کی رپورٹ ہیں آپ مدعی بھی ہیں منصف بھی ہیں گوا بھی ہیں آپ مالک نہیں ہو سکتے انصاف اور قانون کے بھی مزشتہ دنوں آنے والا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کہ آرٹیکل 141 کی تشریح کے نتیجے میں آیا ہے آئین کی تشریح کی مکمل ذمہ داری عدالت کی ہے خاص طور پر سپریم کورٹ کی اور اس نے اپنا حق اور فرض پورا کر دیا ہے اس دن مقدمے کا فیصلہ کر کے اب اس فیصلے کے آنے کے بعد ہماری وہ لڑائی اور جدوجہت اور جنگ جو جاگردانہ نہ جمہوریت اور جاگردانوں کے خلاف رہی ہے اب آئین شکنوں کے خلاف بھی رہی گی اگر اس فیصلے کے بعد یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا قانون میں ایک میں اور نظام میں تبدیل نہیں ہوا تو اس کے لئے حتمی اور ہر طرح کی جدوجہت اور لڑائی اور جنگ پاکستان کے آئین کے خلاف اور اس کی خلاف وردی کرنے والوں کے پاکستان کی عوام اور اس عوام دشمنوں کے خلاف پاکستان کی جمہوریت اور جمہوریت دشمنوں کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں وزیرات ہم جواب دیں کہ آپ آپ کی ذمہ داری ہیں آپ کے آئی جیئی ہیں یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں اور اس رپورٹ کے علاوہ میں پھر یہ کہوں گا کہ ٹنڈو علائیار میں خلیل الرحمان کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے بعد ان کے بھائی گوائیں ان کو نہ صرف ملک دشمن نسل پرست جو قوم فروش جس کو آپ کہتے ہیں قوم پرست جماعت جنہوں نے کہ ایک گھنٹے میں تین سو مہاجروں کو ہیدر آباد میں شہید کیا تھا تیس سپتمبر انیس سو اٹھاسی کو جو کہ ایک جماعت کی ایسے ایسے قائم ہی نہیں ہو سکتے تھے نہ صرف وہ دھمکی دے رہے ہیں ماں کا پاکستان پیپوس پارٹی کی لوگ دھمکی دے رہے ہیں پولیس دھمکی دے رہی ہے ان کے بھائی کو کچھ ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری آئی جی کے اوپر ہوگی